اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ خیر خرید سے ہوں گے چطور اللہ کا نام لے کر آج کا ویلاگ اب شروع کرتے ہیں آج کے ویلاگ میں میں آپ کو دکھانے جانا ہوں ایک چھوٹی سی ندی یہ بہت خوبصورت ندی ہے یہ ہمارے جن لوکل ہے یہ سیریہ کی بہت خوبصورت ندی ہے اس ندی کی سب سے جو خاص بات لی ہے کہ یہ بیسیکلی جو ندی ہے یہ اپنا موسم کے لحاظ سے یہاں پہ پانی بھار جاتا ہے جب اس بارش وغیرہ ہوتی ہے تو پانی بھار جاتا ہے تو لوگ یہاں پہ کرتے یہ ہیں کہ اس کا پانی جو ہے وہ سائٹوں سے مطلب کور کر لیتے ہیں اور اس کو مشلی فارم بنا لیتے ہیں تو ابھی میں آپ کو اس کی سیر کرواتا ہوں دوستو آج موسم بہت اچھا ہے الحمدللہ اللہ کے شکر آئے آئی دھوپ نکلی ہوئی گیا ہے اصل میں صبح تو موسم بہت زیادہ دھن تھی لیکن ابھی موسم صاف ہو گیا ہے امید ہے یہ ابھی جو ہے ویڈر اپ ڈیٹ ہے اس کے مطابق تو یہ موسم صاف ہی چلے گا اللہ کرے یہ موسم صاف رہے بیسکلی یہ یہاں پہ جو کسانوں کی جتنی بھی فصلیں ہیں جو گندوں وغیرے جنہوں نے اگائی ہوئی ہیں اس کے لیے یہ بیٹر ہے کہ موسم صاف رہے اچھا دوستو میں آپ کو اس ندی کے بارے میں بتا رہا تھا یہ ندی جو جس کو ہم فنجابی زبان میں ادھر سیم نالا بھی کہتے ہیں یہ بہت ہی فائدہ ماند ہوتا ہے یہ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جب سردیوں میں یا سام ٹائم گریمیوں میں جب بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو پانی بہت زیادہ کٹھا ہو جاتا ہے تو جتنا بھی پانی ہوتا ہے وہ اس نالے کے اندر آ کر گرتا ہے جس سے لوگوں کی فصلیں جو ہیں وہ تباہ نہیں ہوتے فصلیں بات جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو نالے کو ہیں وہ سائیڈوں سے کور کر لیتے ہیں کور کر کے اس میں وہ مچھلی چھوڑ دیتے ہیں یہ قدرتی طور پر جو ہے یہ مچھلی فارم بان جاتا ہے مچھلی فارم کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ لوگ جو لاکھ روپیہ خرج کرتے ہیں اس میں ٹیوب ویل وغیرہ لگاتے ہیں پانی اس کو پرمنٹ دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ چیز ہے یہ قدرتی طور پر مچھلی فارم بان جاتا ہے میں آپ کو یہ ابھی سائیڈ سے میرے سائیڈ پر آپ دیکھیں یہ ایسا ہی ایک مچھلی فارم بنا ہوا ہے جو یہ دیکھیں یہ مچھلی فارم ایسا ہی ایک مچھلی فارم بنا ہوا ہے جس میں لوگوں نے اپنی مچھلی چھوڑی ہوئی ہے یہ بھی بیسیکلی اس موسم میں مچھلی انہوں نے لگتا نکال لی ہوئی ہے لیکن سردی کی وجہ سے یہاں پر کافی زیادہ مچھلی مری بھی پڑی ہے یہ بھی کناروں پر میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں کناروں پر کافی زیادہ مچھلی مری پڑی ہے یہ بیسیکلی جو مچھلی مر رہی ہیں یہ سردی کی وجہ سے مر رہی ہے کیونکہ یہاں پر رات کو بہت زیادہ تھنڈ ہو جاتی ہے یہاں پر ٹیمپریچر ماہینس میں چلا جاتا ہے یہ پانی جو ہے یہ جمنا شروع ہو جاتا ہے برب بننا شروع ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے مچھلی موسمی مچھلی جو ہے کافی زیادہ مرتی ہے یہ بھی آپ دیکھیں کتنی زیادہ مچھلی ہیں جو ہے کناروں پر مری پڑی ہیں یہ ہوپسو ابھی دو تین دن میں جو ویدر کی اپ ڈیٹ ہے مطلب موسم سیٹ ہو جائے گا اگر موسم سیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ مچھلیاں بھی جو ہے نا بہتر طریقے سے مطلب پرورش کریں گی یہاں پر ابھی یہ والا جو ہے یہ دسمبر اور جنوری کا موسم ہے یہ تو مچھلی کے لیے بھی بیسیکلی خطرناک ہوتا ہے سپیشلی چھوٹی مچھلی کے لیے جی دوستو یہ دیکھیں یہ سردی کی وجہ سے بہت زیادہ مچھلی جو ہے یہ مری پڑی ہے یہ دیکھیں مری پڑی ہے مری پڑی ہے مری پڑی ہے مری پڑی ہے موسیقی موسیقی اچھا آج کی جو وی لاغنگ ویڈیو بنانے کے لیے جو میرے ساتھ جو میرے دوست آرہا ہے مظہر بھائی یہ ابھی آپ کو ان کے ساتھ بھی تعرف کرواتے ہیں تھوڑا سا یہ دیکھیں ذرا مظہر بھائی ہائے کہہ رہے ہیں اصل میں مظہر بھائی کو یہاں کے بارے میں کافی انفارمیشن ہے یہاں کے جو ندی ہے ان کو اس بارے میں سارا پتا ہے کہ یہ ندی کن موسموں میں مطلب ہے اس میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے اور کن موسموں میں پانی کام ہوتا ہے اچھا ابھی ہم مظہر بھائی سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ ایوریج جو ہے کس موسم میں یہاں پر پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ مظہر بھائی ہمیں ذرا بتائیے گا کہ کس موسم میں پانی یہاں پر زیادہ ہوتا ہے گرمی کے موسم میں گرمی کے کون سے مہنے میں یہاں پر پانی زیادہ ہوتا ہے سامن اچھا سامن یہ میں دیکھل میں میجون کا مہنہ بنتا ہے جی ہاں صحیح اس سامنالے کے جو پانی کو روکنے کے لیے یہ بڑا سا انہوں نے بند بنایا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر سے انہوں نے ریت نکالی ہے اور اس کو یہاں پر جو اکٹھا کر دیا ہے اور یہ اگنا ایک طلاب کی شکل اختیار کر گیا ہے یہ دیکھیں یہ جو سارا ایریہ جو یہ میرے کے حال میں دس سے بارہ اکڑ کا رقبہ ہے یا شاید اس سے بھی تھوڑا سے زیادہ ہے یہ سارا جو ہے یہ بیسیکلی اس ندی کا ایریہ ہے یہ دیکھیں میرے پیچھے آپ کو جو ایریہ نظر آرہا ہے یہ بھی اسی ندی کا ایریہ ہے یہ ندی جو بیسیکلی کافی لمبی چوڑی ہے یہ اس کی چڑائی ابھی میں اگر اندازہ لگاؤں تو میرے خیال میں کوئی یا ادھے کلومیٹر سے ایک کلومیٹر ہے اور لمبائی لمبائی تو اس کی کافی زیادہ ہے میرے خیال میں یہ کوئی چیز جو دس سے پندران کلومیٹر لمبی ہے یہ اچھا یہ ابھی آپ کو میں نے ایک طلاب دکھا رہا ہے یہ مچلی کا جو فارم جو لوگوں نے طلاب بنا رہا ہوگا فارم ساہ بنا رہا ہوگا ہے یہ اس ندی پر کافی زیادہ فارم ہے میں نے دیکھے ہیں میں آپ کو دوسری ویڈیوز میں اور بھی فارم دکھاؤں گا یہ ایک یہ فارم ہے اس سے آگے بھی کئی فارم ہے اور اس سے پیچھے پیچھے جو ابھی جو نظر آرہا ہے اس سے بیک سائیڈ پر اگر جائیں جہاں سے پانی آرہا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی کافی زیادہ فارم لوگوں نے بنایا ہوئے ہیں یہ قدرتی فارم بنے ہوئے ہیں مطلب ہے یہاں پر نہ کوئی پانی کا خرچہ ہے نہ کچھ بس پانی قدرتی طور پر اس میں جمع ہو جاتا ہے اور لوگ اس کے بیچ میں اپنی مچھلی ڈال لیتے ہیں مطلب بہر کسی خرچے کے وہ جو ہے جہاں پر مچھلی پال رہے ہیں دیکھیں دوستو سورج غروب بنے کے قریب ہے اور جو سورج کی کرنے ہیں وہ پانی پر پڑ رہی ہیں اور کیا خوبصورت نظارہ ہے سبحان اللہ ندی سے نکل کر یہ ہے کہ یہاں پر کچھوہ پڑا ہوا ہے لگتا ہے سردی کی وجہ سے اس کا بھی برا حال ہے سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے یہ دیکھیں سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے سردی بہت زیادہ مچھلی پڑ رہی ہے سردی بہت زیادہ سردی بہت زیادہ پڑ رہ ہم سردی بہت زیادہ سردی بہت زیادہ موسیقی موسیقی